اپنا وقت کیسے مینج کریں؟ اس حوال ہی غلط ہے پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے اپنے آوٹپٹ کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ کارپریٹس بہت زیادہ لوگ میں خود ٹائم مینجمنٹ کے سبجیکٹ کو بہت زورت شور سے پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سیکھتے ہیں اپلائے کرتے ہیں ڈائریاں بنتی ہیں کلینڈرز بنتی ہیں پروڈجیکلس بنتی ہیں میپنگ ہوتی ہے کیا ہی بات ہے یہ ہم نے سراہی غلط پکڑ لی ہے اسی لیے گنجل نہیں سیدھے ہو رہے السلام علیکم وقت واحد وہ ریسورس ہے جو کسی کے لیے رکی نہیں آجا چاہے کوئی پریزیڈنٹ ہو سپر ایتھلیٹ ہو ولی ہو زاہد ہو شرابی ہو کبابی ہو سب کے پاس 24 گھنٹیں اور وہ ہر سیکنڈ کے لحاظ سے ایک ایک سیکنڈ کر کے کم ہو رہے ہیں ہاں لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں باقی کوئی اور ریسورس ہو صحت ہو پیسہ ہو ریلیشنشپز ہو دوستیاں ہو کنیکشنز ہو یہ کبھی بڑھتے ہیں کبھی کم ہوتے ہیں آپ کوئی محنت کرتے ہیں کوئی اللہ کی طرف سے چیز آتی ہے آپ اپرچنیٹی کا فائدہ اٹھاتے ہیں پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے یا غلطی ہوتی ہے کم ہو جاتا ہے جو کم ہوا جو گوا دیا واپس آ گیا جو آیا تھا چلا گیا یہ ساری ریسورس کے ساتھ ہوتا ہے سوائے وقت کے تو وقت کو تو پہلے ہم نے تھوڑی سی اہمیت دینی ہے اور اس سے بڑی غلطی ہم نہیں کرتے اور اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم کتنے بڑے ایک دھوکے میں مبتلا ہیں کہ جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اوہو بھائی وقت کی قدر کرو time is money کیا time is money اور بھائی پیسے کی کیا وقت ہے وقت کے سامنے وقت بہت آگے کی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے اسی کو نیا وقت پیدا کرنے کا ابھی تک نہیں سمجھ آیا کیسے کر سکتے ہیں تو وقت کو manage کرنے سے بہتر سرا ان گنجلوں کو سیدھا کرنے کا یہ ہے کہ ہم self manage کر لیں کیونکہ جب ہم وقت کو manage کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم productivity بڑھانے کی بات کرتے ہیں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کیسے کریں تاکہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں effectively and efficiently ہو سکے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم self manage کریں اپنے آپ کو what you're really trying to do is you're trying to develop yourself تو اس کے لیے میں آپ کے لیے دو تین pointers اس ویڈیو میں دے دیتا ہوں جو کہ personally مجھے بہت help کیا ان pointers نے اور ان tips نے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی مدد ہوئی بلکہ in fact میں نے دیکھا کہ ان کی مدد ہوئی ہے تو میں نے اس کو اپنایا وہ کیا tips ہیں سب سے پہلے تو بھائی آپ کی اپنی ایک اچھی vision ہو human beings are psychologically primed to have a goal جب ہمارے پاس ایک goal آتا ہے تو ہم صرف psychologically focus نہیں ہوتے ہم biologically focus ہوتے ہیں ہماری neuro chemistry change ہوتی ہے کیونکہ ہمیں ایک حدف مل جاتا ہے حدف کا یہ فائدہ ہے اس لیے ہر مسلمان کا حدف ہوتا ہے آخرت میں کامیابی تو یہ حدف جب ہمیں مل گیا تو اب second step آئے گا second step آئے گا کہ جب حدف آپ نے بنا لیا اس سے آپ کا جو process ہے جو day to day ہے وہ اخذ ہوگا اور پھر کرنا کیا ہے you have to fall in love with the process بڑا آسان ہو جاتا ہے سمجھیں جب آپ کو حدف clear ہو جب vision آپ کے clear ہو جب آپ نے آپ کو دیکھ سکے کہ آپ انشاءاللہ وہ کامیابی حاصل کر لیں گے جو بھی آپ کرنا چاہ رہے اپنی زندگی میں چاہے وہ اپنا کاروبار ہے نوکری میں بہتری ہے اپنی relationship بہتر کرنا ہے اپنی صحت کو بہتر کرنا ہے آخرت میں کامیابی ہے جہاں تک آپ اپنے حدف کو آگے لے کے جاؤ گے اور clarity سے دیکھو گے اتنا exciting وہ ہوتا جائے گا تو have an exciting vision and second وہ جو process ہے اس تک پہنچنے کا وہ the journey ہے start falling in love with the journey itself حدف جو ہے اس systems کو تقویت دینے کیلئے استعمال کیا جائے اصل کام ہے systems کو follow کرنا on a regular basis اور اس سے وہ تیسرا final tip نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ value the small actions جو ہم چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں جو daily کے کام ہوتے ہیں جو bore کام ہوتے ہیں جو mundane tasks ہوتی ہیں وہ بہت valuable ہوتی ہیں ان کی بہت value ہے ہم بس اپنے آپ کو یہ یاد کراتے رہیں کہ یار یہ جو ایک لمحہ گزرا ہے نا یہ جو اگلا وقت آ رہا ہے نا یہ جو میں چاہے کہ پہلی اپنی دوست کے ساتھ بیٹھ کے پی رہا ہوں in my relaxed time کے اندر میں یہ جو وقت گزار رہا ہوں یہ بھی بہت قیمتی ہے یہ بھی بہت فائدہ کا اس پہ بھی focus کر کے خوبصورتی سے احسان کے ساتھ تربی والا اور دو والا نہیں احسان کے ساتھ excellence کے ساتھ اس عمل کو میں perform کروں کیونکہ ہر چھوٹا چھوٹا عمل جو ہے وہی مل کے بڑے اچھے عمل بنتا ہے کوئی آدمی ایک دم سے بڑا عمل نہیں کرتا یہ سوچیں دوری دیر کے لیے کوئی بھی بڑا کام جو ہوتا ہے نا وہ basically چھوٹے چھوٹے کام ہوتے جو اکٹھے ہو کے ایک بڑا کام بن جاتا ہے ایسی ہوتا ہے نا ہر لمحہ با لمحہ کام ہوتا ہے تو بس آپ نے یہ تین ٹپس میرے خیال میں یہ میں آپ کو بتا کے اپنے آپ کو بھی رمائنڈر دے رہا ہوں have a clear vision کہ جہاں آپ جانا چاہ رہے ہو clearly نظر آئے کیوں main purpose اس vision کا کیا ہو جائے کہ آپ جو process ہے وہ جو journey ہے وہ جو راستہ ہے جو آپ کو وہاں تک لے کے جائے گا آپ کو اس راستے سے عشق ہو جائے آپ کہے یار بس یہ میرا کام ہے میں نے تو یہی کرنا ہے اور اس کو کرنے کا اور اس میں خوبصورتی ڈالنے کا کیا ذریع ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ جو چھوٹا سا بھی کام ہے نا اس کو میں ایسے کروں گا کہ بس میرا مالک خوش ہو جائے گا مجھ سے اس excellence کے ساتھ آپ وہ کام کریں یہ تین ٹپس آپ کریں گے تو آپ کی جو self development ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ ایک دم سے بہت پڑ جائے گی اور جیسے self development کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا وقت جو ہے وہ dare I say it manage ہونے لگ جائے I hope this video was helpful let me know in the comments what you thought وہ میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ